اسلام علیکم میں ہوں عطا چوہان ایک اہم موضوع کے ساتھ آج میں آپ کی خدمت میں حضر ہوا ہوں پاکستان سٹیل مل کو نچکاری کے ذریعے پرائیویٹ آئیز کر دیا گیا اور اس سے جتنے ملازمین تھے ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا یہ آس اور یہ امید دے کر کہ ان کو گریجویٹی پرائیویٹین فنڈ جو ہے وہ ان کو جلد سے جلد فراہم کر دیا جائے گا اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک سال دو سال تین سال کا عرصہ بیت گیا وہ بیچارے صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان چیف جسس آب پاکستان حتی کہ جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچ سکتی تھی وہ پہنچا سکتے تھے جن سے ان کو امید اپیل کرنے کی ایک چھوٹی سی ہلکی سی آج تھی وہ وہاں تک انہوں نے اپنی اپیلے کی اس کے باوجود ان کی شنوائی نہ ہو سکی چہروں پر سفید داڑی اور سر کے بال اڑ گئے بچییں بیہنے والی اپنے گھروں میں ان کے بیٹھی رہیں دہلیز وہ پار نہ کر سکی ہاتھ ان کے پیلے ہونے تھے صحیح کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں کی رنگت سرخی سے پلاہٹ کی طرف چلی گئے یہ ظلم کا شکار ہونے والے پاکستان سٹیل مل کے جو مزدور ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے جب اپنی سسکیوں بھری آواز میں یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ وزیراعظم میاں نواز شریف سے لے کر وزیراعظم امران خان تک خاکان آباسی بھی وزیراعظم رہے سب تک اپیلے کر کے وہ تھک ہار کے آج انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ان کی آواز بن کر ہم اے اہوانوں تک پہنچیں احکام بالا تک پہنچیں تاکہ وہ اپنی آواز کو سنا سکیں آئیے پہلے تو ان کی گفتگو سنیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم آپ سے پھر ایک دردمندانہ اپیل لے کر دوبارہ اس پروگرام میں حاضر ہوں گے جی اسلام علیکم میں صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان سے مخاطب ہوں سر ہم لوگوں نے جو دھرنا دیا تھا اس میں آپ آئے تھے اور آپ نے آ کے کہا تھا کہ میری حکومت آئے گی تو میں تین مہینے کے اندر آپ کا گریجویٹی اور پروگرین فنڈ ریلیس کروں گا تو سر آپ اپنا وعدہ پورا کریں پہلی بات دوسری بات یہ ہے سر کہ میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ای سی سی نے جو فیصلہ دیا ہے کہ جی وہ سوہ تیر ہزار کے قریب لوگ ہیں اور ان کو وہ چار سال میں دے گئے تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف کا قتل ہوا ہم جیسے بارش لوگوں کا قتل ہوا ایسا جن لوگوں نے کیس نہیں کیا ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا سر یہ کہاں کا انصاف ہے آپ نے انصاف کا دورہ میار قائم کر دیا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سر آپ میریٹ پہ فیصلہ کریں کیونکہ میریٹ کو آپ زیادہ وہ دیتے ہیں خیال کرتے تو میریٹ پہ فیصلہ یہ کریں سر کہ جو ساڑھے چھے آزار لوگ ہیں ساڑھے چھے آزار کو پروفیڈن فنڈ اور گریجوٹی آدھا کیا جائے یہ ریاست پاکستان جو ہے یہ دینے کی پابند ہے ہم آپ سے کوئی بھیگ نہیں مانگ رہے کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہمارے پروفیڈن فنڈ اور گریجوٹی ہمارے سیلی میں سے کٹے ہیں سر وہ ہم پیسے مانگ رہے ہیں وہ واجبات کی شکل میں ہمیں ادا کیا جائے سر اور سر جن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے ان لوگوں پہ آپ نے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا ہے جو ہم لوگوں کے اکیس ارب روپے پہ ڈاکہ ڈالا گیا سر سابقہ حکومتوں میں برائے مہربانی سر آپ ہم لوگوں کا کیس کو پرسنلی دیکھیں مدینے کی ریاست کے آپ امیر ہے سر آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے سر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ سر آپ اس پہ توجہ دیں اور ہم سب کا واجبات ادا کریں جو کہ ریاست پاکستان دینے کے پابند ہے شکریہ سر میرا نام پروے زحمت سمرو بلوم فرم کراچی لیاری خیر ہم نے جوانی کی کیا بچے پین تیس سال نوکری کرنے کے بعد دوزار انیس میں ریٹائر ہوئے ہیں پاکستان سٹیل مل سے دوزار انیس میں ریٹائر ہوئے اب ہماری مہترم وزیر آزم سے گزارش ہے کہ ہمارا کیا کچھو سے پوری دنیا کا احساس کر رہا ہم ہم چھے ازار جو ریٹائر ملازمی پڑھے میں چھے سات سالوں سے ہمارا احساس کسی کو نہیں ہے تھوڑا سا خدا کا خوف کر رہا ہم نے تبدیلی کو گھوٹ اس نے تھوڑی جاتے کہ خود ہی تبدیل ہو جاؤ خدا کے لئے کچھ کرے پلیس تاکہ ہم بھی اپنا جوانوں کا احساس کر رہے ہم آپ کیا کریں گے بتاؤ چاہ چاہ چھے سالوں سے گھر بٹھے رہے ہیں کہاں سے کھائیں گے کہاں سے میں فالد کیوں مریض ہوں کہاں سے علاج کروں میرے پاس اللہ کا جو میرا بیٹا کمار ہے اور جن کے بچے نہیں کمار ہے جو بچارے گھر میں دراؤن پڑے میں ان کے لئے خدا کا افر پر ہے پلیس السلام علیکم جناب وزیر آزم پاکستان میں اس ملک کی نازک صورتحال پر میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو پیغام میں آپ سے کہا تھا کہ خدا رہ ہمارے لئے کچھ سوچیں پاکستان اسٹیل کے ریٹائر ملازمین جو سات سال سے اس انتظار میں ہیں کہ ہمارے واجبات کب ملیں گے اور یہ کب کی آس لیے ایک ہزار ملازم ریٹائر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان چھ ہزار ملازمین میں بیشتہ لوگ بیمار پڑے ہیں اور ان کے پاس علاج مالجے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے تو زندگی چالیس بیالیس سال کام کرنے کے بعد اب جب انسان کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ کتنا مایوس ہو جائے گا آپ دن رات پاکستانی عوام کی محنت کر رہے ہیں اگر آپ کو اس کو محنت کا صلح آپ کو نہ ملے تو آپ کتنے مایوس ہوں گے آپ ذرا سوچے غور کریں کہ ہم اپنا پیسہ مانگ رہے ہیں ہم کوئی خیراتی آپ سے خیرات نہیں مانگ رہے ہیں لیکن آپ ہیں کہ مسجل ہمیں نظرانداز کر رہے ہیں کیا ہماری آپ کی کوئی دشمنی ہے کیا ہم پاکستان کے عوام نہیں ہیں کیا ہم پاکستان کی ریایہ نہیں ہیں کیا ہم نے چالیس پیتالیس سال اسٹیمیل میں کام نہیں کرا کیا ہم نے اپنی جوانی نہیں دی اسٹیمیل کو ہم نے رات دن نہیں دیکھا اور ہم اسٹیمیل کی ترقی کے اندر ایک بہت بڑا اہم کردار ہم لوگوں نے عدد کیا اور اس کے بعد یہ ہماری اس میں کیا کوتائی ہے کہ آج اسٹیمیل بند پڑا ہوئے چیف جیسے صاحب بھی اس کا الزام ہمارے پر اور موجودہ ملازمین کو دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اسٹیمیل بند ہے آپ لوگ نہ کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہیں ہمارے جیسے کارامت لوگ آپ لاکر تو دکھا دیں اور چلاکر تو دکھائیے کا اسٹیمیل ہماری کمی محسوس ہوگی آپ کو یہ ہمارا پیسہ جو ہے نا یہ کب سے گورنٹ روک کر بیٹھی ہوئی ہے عدالتیں ہمارے حق میں فیصلہ دے چکی ہیں لیکن اربار میں اختیار کے کانوں پر جو تک نہیں روک رہی رزاق داؤ صاحب آپ کی کیا ہم سے کوئی دشمن نہیں ہے یا آپ یہ رقم جو ہے نا اپنے ساتھ کبر میں لے کے جائیں گے آپ کو اتنا سا بھی خیال نہیں ہے کیا ان ریٹائیٹ ملازمین کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں لیکن آپ ہیں کہ کچھ سوچ ہی نہیں رہے حفیظ شیخ صاحب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہے اس طرح کی دشمنی ہم سے کر کے بیٹھے ہیں وہ ہم ہاتھ جوڑ کر چیف جہتری صاحب سے اپیل کرتے ہیں ہم ہاتھ جوڑ کر فوج کے سپے سالار اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ آخر کیوں نہیں سوچتے ہمارے لئے آپ ہمارے لئے کیوں اقدامات نہیں کرتے ہیں صاحب میں آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ میں نے پاکستان اس کی میں بیالیس سال نوکری کی ہے گریڈ پانس سے لکے گریڈ انیس تک میں ترکٹی کرتا رہا ہوں اور جفاکشی سے کام کرتا رہا ہوں اور جب ریکائر ہوا تو مجھے سوائے لیوئنگ آرڈر کے اور کچھ نہ ملا بیالیس سال نوکری کرنے کے بعد میں یہ آدھال کو پہنچ گیا ہے کہ میرے بچے سکول میں کال انو سیٹی میں فی جمع نہیں کرا سکتے کہ میں اپنی بچی کی شادی نہیں کرا سکتا میرے آنکھوں میں نے اس ٹیل میل میں بیالیس سال انتہائی جفا کرتی سے کام کیا ہر حالت میں میں نے کام کیا یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں کی روشتی بھی ختم کر دی میرے آنکھوں کے روشتی سے محروم ہو رہا ہوں مجھے کسی تسین کر سہارے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کر سکتا میری نوکری میرے بچے اب بڑے چھوٹے بچے ہیں سکول کی فیس نہیں ادا کر سکتے ہیں شادی نہیں کر سکتے ہیں بچیاں جوان ہو گئی ہیں لہذا آپ سے اپیز ہے آپ سے اظہاری سے کہ آپ مدینہ ہیں ریاست کے آپ مدینہ ریاست کے آپ کے موڈل ہیں آپ کو آپ کا وعدہ ہی آدھلاتے ہیں کہ آپ ہمارے دھلنے میں آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ جب ہم اسٹیل میل کی حکومت ہماری آئے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو اسٹیل میل کے سمان ریٹائیڈ ملازمین ریٹائیڈ ملازمین کے واجبات آدھل کریں گے ریٹائیڈ ملازمین ابھی ہمارے پاس ساڑھا چھے ہزار آدمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک ہزار آدمی کے فوت ہو گئے ہیں ساڑھے چھے ساڑھ آدمی جو ہیں ریٹائیڈ ملازمین جو ہیں جو ہیں بسرے مرگ میں پڑے ہوئے ہیں بے بائیں تڑھا پڑھیں ہیں بچے چیسک رہے ہیں لیکن ہمارے سننے والا کوئی نہیں خدا رہا ہے آپ جو ہیں اپنا وعدہ پورا کریں اور ہمیں جو ہیں ہمارے ہمیں ریلیو دیں ہم ریلیوٹی اور پروگرین فرنڈ کے ممبر ہیں ہمارے اپنے پیسے ہیں ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے ہیں ہم آپ سے بھیگ نہیں مانگتے ہیں ہم آپ سے اپنا پیسہ مانگتے ہیں کہ ہمارا پیسہ جمع کرایا ہے وہ پیسہ مجھے جلا دیں لہذا ہم پاکستان کے صدر پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے چیف جلسے سے بھی گزارش کرتے کہ وہ ہمارے واجبات کے لیے کوشش کریں اور ہمارے واجبات کی آجائیگی میں آسانیاں پیدا کریں کوشش کریں اے یہ دیکھو یہ میرے بھائیوں کو دیکھو یہ کہے اب کتنے دین ہمارے اب کتنے دین ہمارے کوئی پوچھو ان سے ان سے پوچھو یہ کتنے دین ہمارے ہم کتنا جیئیں گے ہم کتنا جیئیں گے بتاؤ اچھا کہ کرتا ہم آپ کیوں نہیں نادر وطائق پر ہمارے قلیجوں سے پوچھو ہم کس طرح کے زندے کی گزاریں ہیں مارچ چیڑو کہ اللہ کے گھر کا عذاب آپ میں ٹوٹ نازل ہو جائے میری دو بینجوں کی شادییں مارچ میں ہیں اپریل میں مارچ میں مانگی میں نے اپریل کا ٹیم دیا اگر اپریل میں نہیں ہوئی میری ساتھ بیٹھی ہیں میرے کوئی وسائی نہیں ہے میں کہاں جاؤں گا کس کا ذرادہ کھٹاں گا یہ بیٹھ ہیں میرے دوست یہ میرے مہنے والے یہ میرے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ تھا میرا ہے ایسا محسن بھار یہ سارے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ کے چاریس سال دیا ہم نے خوبے خدا کیوں نہیں آتا ہم باتیں کر کے تو چلے جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھ ہمارے قلیجوں کی آنکھ کون بجائے گا یہ ہماری محنت کی اپنے پیسے تھے ہمارے اپنے ساتھ ہی پیسے ہمارے اپنے ساتھ ہی کرنے پیسے تھے میں آپ ساتھ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر آپ کو ہمارے بچوں میں آپ کے بچے نظر آتے تو آپ کو اس رب پاپ کی قسم ہے ان کا گرے باندھ پکڑ کے ان کا گرے باندھ پکڑ کے اور بتائیں کہ یہ ہمکن کا ہے آپ کو میرا عباد ہے آپ کی قبر سے ہی ہو جائے گی اسلام علیکم میرا نام محمد نمیر رفیق آزم ہے اور میں پاکستان اسٹیل سے ریٹائر ہوا ہوں ایز ایڈپٹی منیجر میں ریٹائر ہوا اور میں اپنے وزیر آزم اور صدر پاکستان کے سامنے میں اپنا کیس رکھ رہا ہوں ہم ساڑھے چھ ہزار لوگ ہیں جو بہت ہی پریشانے سن دو ہزار تیرہ سے ابھی تک سات سال ہو گئے ہم لوگ کو کوئی واجبات نہیں ملے پرویڈن فنڈ گریجویٹی اور کرونا کی وجہ سے ہم لوگوں کی زندگی اور بہت مشکل ہو گئی ہے میں اس میڈیا کے توسط سے صدر پاکستان سے وزیر آزم سے اور تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سر آپ ہم لوگوں کے لئے کچھ کریں ہمارے پرویڈن فنڈ اور گریجویٹی پہ جو ڈاکہ مالا گیا ان لوگوں کے خلاب بھی ایکشن لے سر اور ہمارے بہت بڑی سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں سر جو کہ بہت ہی ہم لوگوں کا برا حال ہے کرائے دار کے مالک مکان کے کرائے دینا ہے اور اس طرح سے جو بچوں کے فی سے ہماری بیٹیوں کے شادیاں سب ٹوٹ رہی ہیں کچھ سماجی مسائل جنم لے رہے ہیں سر تو میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے لئے آپ ہمارے جو پیکج ہے جو آپ احساس پروگرام میں دے رہے ہیں یہ ہمارا اکیس ارب روپیہ بنتا ہے ٹوٹل ہم ساڑھے چھ ہزار ملازمین کا وہ آپ ہمیں دیں اور یہ ہمارا حق ہے جو ہمارے سیلی میں سے کٹا ہے ہم آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے ہیں یہ ریاست پاکستان نے ادا کرنا ہے ہم ساڑھے چھ ہزار لوگوں کو شکریہ کبھی نہ ساڑھے چھے ہم آپ سے پ Pontری باپکنی آپ اورberger pathen